امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر عبدالقلیو مانی کی طرف سے ریجنگ نیشن ملی ہے ریجنگ نیشن میں انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ میں ذاتی مصروفیات کی بنا پر دونوں جماعتوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی جے کے اینڈ ٹیچرز فورم سے استفادے رہا ہوں چونکہ یہ اوپن سیکریٹ دیٹ ہے جوائنٹ اپ پولیٹیکل پارٹی مینن سٹریم پولیٹیکل پارٹی تو ہمارے کانس چوشن کے مطابق اس کی اب اس کانس چوشن کے مطابق ہم اس کو ساڑھے تین بجے کے بعد اب سدارت سے ایکسپل کر رہے ہیں چونکہ انہیں نے خودی دیا ہے یہ اپنا یہ ریجنگ نیشن ہم نے پہلے بھی کہا کہ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو اس حساب سے ہم نے آج ایک اپیکس باڈی کی میٹنگ کی جس میں سجاد احمد پر رہے تھے شبیر احمد لنگو تھا، فیاز احمد شابنم صاحب، منزور احمد پانپوری، یہ تھے ملتیب احمد ملک صاحب تو اپیکس باڈی ہے کہ ہم انانیمیسلی ایکسپٹیڈ ریزنگنیشن آف مشٹر عبدالکوی ممانی اور ہم نے مشٹر فیاز احمد شابنم کو کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ بنایا اور یہ بھی انانونس کیا گیا کہ ناؤ فیبروری کو ایمپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جمہو کشمیر کی ایک جورنل کانسل میٹنگ منحقد ہوگی جس میں آئندہ ایک تو یہ ہے کہ آئندہ لاحی عمل ٹائی کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم نئے پریزیڈنٹ کو منتقل کرنے جا رہے ہیں